اللہ اکبر نشہد واللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے یا کوئی بچہ ایسا ہے اس کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر بد کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے یا کوئی نسخہ یا کوئی دعا کیا ہے تو یہ اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سب بھائیوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اسلامی نشریات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو ہے وہ گھنٹی کے آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو یہ میں چند کلمات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ تامات کلیہا من شر ما خلق یہ جو کلمات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کلمات کو ایک نرم کپڑے میں لپیٹ کر پھر آپ نے کسی پلاسٹک کا تعویز میں اس کو بند کر لیں یا جو ہے جس طرح آج کل موچی وغیرہ سے ہم تعویز بناتے ہیں بنواتے ہیں تو ان سے وہ بنوالیں یہ اس لیے تاکہ بچے کے نہاتے وقت پانی جو ہے اس تعویز میں نہ جائے ٹھیک ہے تعویز بنوانے کے بعد اس تعویز کو ٹھیک ہے بچے کے گلے میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے ٹھیک ہے ان کلمات کو لکھنے کے بعد جس بچے کو نظر بد لگی ہے اس کے گلے میں اس کو ڈال دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جو ہے اس بچے سے نظر بد کو ظاہر فرما دیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین